بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وہو خیر معین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلح علیہ محمد وآلہ محمد عزیز طلباء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آج کے سبق میں ہم حق الطاہ اور اصالت الاحتیاط میں رابطے کو بیان کریں گے بزرشتہ اسباق میں ہم نے حق الطاہ کا نظریہ بیان کیا اور اس کا دائرہ کار بھی بیان کیا بتایا کہ شہید کی رائے میں حق الطاہ کا نظریہ صرف تکالیف معلومت تک منحصر نہیں ہوتا بلکہ آقل کا حکم یہ ہے کہ تکالیف محتملہ کو بھی انجام دیا جائے یعنی جہاں پہ ایک چیز محتمل الوجوب ہے وہاں پہ اس کو انجام دینا ہے ایک چیز اگر محتمل الحرمہ ہے تو اس کو ترک کرنا ہے یہ وہ نظریہ ہے اور اس کا خلاصہ ہے جو ہم نے گزشتہ اسباق میں بیان کیا آج اسی نظریہ کو ربط دیں گے اسالت الاحتیاط کے ساتھ اگرچہ گزشتہ اسباق میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے آج اس ربط کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے تو چلتے ہیں سبق کی جانب سب سے پہلے قرآت مطن کرتے ہیں وهذا يعني ان الاصل بصورة مبدئیت كل ما احتملنا حرمة او وجوبا هو ان نحتاط فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه ولا نخرج عن هذا الاصل الا اذا ثبت بالدليل ان الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل الى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط فان المكلفة يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل فالاحتياط اذا واجب عقلا في موارد الشك ويسمى هذا الوجوب باصالة الاحتياط او اصالة الاشتغال اي اشتغال ذمة الانسان بالتكليف المحتمل ونخرج عن هذا الاصل حين نعرف ان الشارع يرضى بترك الاحتياط وهاكذا تكون اصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الاساسية یہ تو عبارت تھی جو قرآت ہو چکی اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب بزشتہ سبت میں ہم نے حق الدعاء کے دائرہ کار کے مطالب گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ تکالیف کی دو قسمیں ہیں ایک وہ تکالیف ہیں جو معلوم ہیں شریعت کے عوامر اور نواہی واضح طور پر ان پر دلالت کرتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکاة وغیرہ دوسرے وہ تکالیف ہیں جو محتمل ہیں یعنی محتمل الوجوب، محتمل الحرمہ ہیں جیسے سگرٹ پینا تو یہ محتمل الحرمہ ہے اب دائرہ کار کے حوالے سے سوال یہ تھا کہ کیا حق الدعاء کا دائرہ کار صرف معلوم تکالیف تک ہے یا محتملہ کو بھی شامل ہے پھر ہم نے بتایا کہ شہید کی رائے میں عقلی حکم کے مطابق بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ تکالیف محتملہ میں بھی احتیاط کرے اس لیے کہ وہ شارع ہے، وہ خالق ہے، وہ منعم ہے اور بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کی رضایت کے لیے، رضا مندی کے لیے وہ تمام کام انجام دیں جن کے بارے میں احتمال بھی جا رہا ہے کہ اس سے وہ نراز ہو سکتا ہے لہٰذا منعمیت کا تقاضی یہ ہے خالقیت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ تمام کام انجام دینے ہیں پس بندگی اسی میں ہے کہ انسان نہ صرف معلوم تکالیف بلکہ محتمل تکالیف میں بھی احتیاط کرے پس محتمل الوجوب کو انجام دے اور محتمل الحرمہ کو ترک کر دے اسی بیان کی روشنی میں آج ہم حق الدعاء اور اصالت الاحتیاط کے رابطے کو بیان کر رہے ہیں اگرچہ گزشتہ بیان سے بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں لیکن مزید وضاحت کے لئے ہم آج اس کو بیان کر رہے ہیں وہ یوں ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ مشکوک موارد میں یعنی جہاں پہ آپ کوئی شک ہے یقینی کوئی بات نہیں ہے نہ حرمت یقینی ہے نہ مثلاً اس کا عباہ یقینی ہے اسی طرح نہ وجوب یقینی ہے نہ استحباب یقینی ہے لہٰذا مشکوک موارد ہے آپ نے وہاں پہ احتیاط کرنی ہے یعنی مقتضا احتیاط پہ عمل کرنا ہے جب تک ترک احتیاط کے مطالق شارعہ کی رضا مندی کا علم ہو جائے جب تک کہ ترک احتیاط کے بارے میں شارعہ کی رضا مندی کا علم نہ ہو جائے تب تک آپ نے احتیاط کرنی ہے اگر علم ہو گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا اس کو چھوڑ دینا ہے آپ کو علم ہے کہ اب احتیاط کی ضرورت نہیں ہے اب مشکوک موارد میں کیسے احتیاط کرنی ہے وہ یوں کرنی ہے کہ محتمل الوجوب کو انجام دینا ہے مثلا الدعا اندر رؤیت الحلال کیا ہے محتمل الوجوب ہے تو آپ نے دعا کو پڑھ لینا ہے جب تک کہ علم ہو جائے کہ شارعہ ترک پر راضی ہے آپ کو علم ہو گیا کہ شارعہ راضی ہے کہ اس کو احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ ترک کر سکتے ہیں اسی طرح محتمل الحرمہ کو احتیاطاں ترک کر دینا ہے سگرٹ نوشی کے بارے میں آپ احتمال دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شارعہ رضا مند نہ ہو اس پر حرام ہو یہ کام شارعہ نراض ہو جائے لہذا احتیاطاں ترک کر دینا ہے جب تک کہ علم ہو جائے کہ احتیاط کو شارعہ نے ہٹا دیا ہے اگر علم ہو گیا کہ احتیاط کو شارعہ نے ہٹا دیا ہے تو اس صورت میں آپ ترک کر سکتے ہیں لہذا حق التعاء اور اسالت الاحتیاط کا رابطہ یہی ہے کہ حق التعاء یہ کہتا ہے کہ محتمل التکلیف موارد میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے لہذا اسالت الاحتیاط جاری ہوگی اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ احتیاط اقلاً واجب ہے احتیاط واجب اقلی ہے شہید کے نزدیک مشکوک موارد میں اسالت الاشتغال جاری ہوگی اسالت الاشتغال جاری ہوگی یعنی کیا مطلب اشتغال مشغولیت سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذمہ مشغول رہے گا آپ کی گردن پر آپ کا ذمہ کیا ہے مشغول رہے گا یہ حق رہے گا آپ کی گردن پر کب تک رہے گا جب تک کہ شریعت اس سے بری نہ کر دے جب تک شریعت بری نہ کر دے آپ کا ذمہ مشغول رہے گا آپ کو شک ہے تب تک آپ کا ذمہ مشغول ہے جب تک آپ کو شریعت بری نہ کر دے اس کا نتیجہ کیا ہے یہ نتیجہ کے طور پر یہ ہے کہ عقلی طور پر احتیاط واجب ہے یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کا ذمہ مشغول ہے آپ کو جب شریعت نے مثلا آپ احتمال دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شریعت اس سے ناراض ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ آپ اس کام سے پرہیز کرو لہذا عقلی طور پر احتیاط واجب ہے ہاں شریعت آ کر اسے برات میں بدل سکتی ہے شریعت آ کر کہہ سکتی ہے کہ آپ نے احتیاط نہیں کرنی تو اس صورت میں یہ حکم احتیاط سے برات میں بدل سکتا ہے لیکن اگر شریعت نہیں بدلتی تو عقلی طور پر احتیاط کرنی ہے یہ شہید کا نظریہ ہے اب چلتے ہیں وضاحت مادن کی جانب فرماتے ہیں وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْأَصْلَ بِسُورَةٍ مَبْدَئِيَّةٍ كُلَّمَا اِحْتَمَلْنَا حُرْمَةً أَوْوُجُوبًا هُوَا النَّحْتَاتَ حَذَا يَعْنِي یعنی اس کا یہ مطلب ہے کس کا یہ مطلب ہے گزشتہ بیانات کا کہ ہم نے وہاں پہ حق اتا کہ دائرہ کار کا تعین کیا تھا دائرہ کار کا اب جب دائرہ کار کا تعین کر دیا اور بتا دیا کہ محتمل الحرمہ میں وطر کرنا ہے محتمل الوجوب کو انجام دینا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے حَذَا يَعْنِي حَذَا يَعْنِي اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اَنَّ الْأَصْلَ بِسُورَةٍ مَبْدَئِيَّةٍ ابتدائی طور پر جو اصل ہمارے سامنے آتی ہے یہی جس کو ہم نے قائدہ عملیہ اساسی قرار دیا ہے چونکہ یہ بحث نتیجے کی طرف جا رہی ہے اس لیے اب الفاظ ہم ان کو مقائسہ بھی کر رہے ہیں تاکہ انوان سمجھ میں آ جائیں تو اس لیے کہتے کہ اَنَّ الْأَصْلَ بِسُورَةٍ مَبْدَئِيَّةٍ ابتدائی طور پر اصل یہ ہے قائدہ یہ ہے کہ کُلَّمَا احتملنا حرمتاً جب بھی ہم احتمال دیں کسی فعل کے بارے میں کہ یہ حرام ہے یا احتمال دیں کہ واجب ہے اَوْوَجُوبَنْ هُوَا اَنَّ الْأَصْلَ هُوَا اَنَّ اَحْتَاتَا یہ خبر ہے اَنَّا کی کہ اصل یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں جہاں پہ احتمال دیں حرمت یا وجوب کا تو اصل یہ ہے کہ احتیاط کریں کیسے احتیاط کریں فَنَتْرُكَا مَا نَحْتَمِلُ حُرْمَتَهُ ہم ترک کر دیں اس چیز کو جس کے بارے میں ہم احتمال دے رہے ہیں کہ حرام ہے وَنَفْعَلَ مَا نَحْتَمِلُ وَجُوبَهُ اور انجام دیں اس چیز کو جس کے بارے میں ہم احتمال دے رہے ہیں کہ وہ واجب ہے مثلا اَدْدْعَا اِنْدْرِعِتِ الْحِلَال آپ احتمال دے رہے ہیں کہ واجب ہے تو آپ انجام دیں سگرٹ نوشی احتمال ہے کہ حرام ہے تو آپ ترک کر دیں وَلَا نَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ اِلَّا اِذَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ اَنَّ الشَّارِعَ لَا يَحْتَمُّ بِالتَّكْلِيفِ المُحْتَمَل کہتے ہیں ہم اس اصل سے باہر نہیں آسکیں گے اصل سے باہر نہیں آئیں گے یعنی احتیاط پر عمل کرتے رہیں گے ہاں ایک صورت میں آئیں گے اِلَّا جب ثابت ہو جائے گا دلیل سے دلیل کے ذریعے کہ اَنَّ الشَّارِعَ شَارِعَ لا يَحْتَمُّ اہمیت نہیں دیتا اس کے لئے مہم نہیں ہے کس چیز کو اہمیت نہیں دیتا بِالتَّكْلِيفِ المُحْتَمَل اس تکلیف کو کہ جو محتمل ہے اتنی اہمیت نہیں دیتا کتنی اہمیت نہیں دیتا إِلَّا الدَّرَجَةِ تَفْرُضُ الْاَحْتِيَاتَ اہمیت نہیں دیتا اس تکلیف محتمل کو اس درجے کی تک اس رتبے تک اہمیت نہیں دیتا یعنی اس کی اہمیت اس درجے کی نہیں ہے کہ اہتیات کو فرض کر سکے اہتیات کو لازمی قرار دے سکے وَيَرْضَ یعنی يَرْضَ شَارِعَ بِتَرْكِ الْاحتِيَات یہاں پہ شَارِعَ راضی ہو جاتا ہے تر کے اہتیات پر تو اس صورت میں کیا ہے ہم کیا کریں گے اہتیات کو ترک کر دیں گے فَإِنَّ الْمُقَلَّفَ یہ اس صورت کا نتیجہ ہے کہ یعنی اذا ثابت ہے جب یہ ثابت ہو جائے گا تو اس صورت میں فَإِنَّ الْمُقَلَّفَ يُسْبِحُ حِينَئِذٍ غَيْرَ مَسْئُولٍ عَنِ الْتَكْلِيفِ الْمُحتَمَل مُقَلَّف اس وقت غَيْرِ مَسْئُولِ ہو جائے گا ذمہ دار نہیں رہے گا کس چیز کا عَنِ الْتَكْلِيفِ الْمُحتَمَل اس تکلیف کا اس ذمہ داری کا جس کا احتمال جا رہا تھا جو مشکوک تھی جو محتمل الوجوب تھی یا محتمل الحرمت تھی اب نتیجہ کی طرف آ رہا ہے کہتے ہیں فَالْإِحْتِيَاطُ اِذًا وَاجِبٌ عَقْلًا نتیجہ یہ ہے کہ احتیاط واجب عقلی ہے فی موارد شک ان موارد میں کہ جہاں آپ کو شک ہے یعنی حکم مشکوک ہے وَيُسَمَّ هَذَا الْوُجُوبُ بِأَصَالَتِ الْإِحْتِيَاطِ اوْ أَصَالَتِ الْإِشْتِغَال کہتے ہیں اس وجوب کو یہی جو احتیاط کو ہم نے کہا واجبٌ عقلًا اس وجوب کو جو نام دیا جاتا ہے وہ ہے اصالت الْإحْتِيَاط کا کہ اصل احتیاط ہے اوْ أَصَالَتِ الْإِشْتِغَال اسی کو اصالت الْإشْتِغَال بھی کہا جاتا ہے کیا مطلب اصالت الْإشْتِغَال اَيْ اشْتِغَالِ ذِمَّةِ الْإِنسَانِ بِالتَّكْلِیفِ الْمُحْتَمَل یعنی انسان کا ذمہ مشغول ہے اس تکلیف کے بارے میں جس کے بارے میں احتمال دیا جا رہا ہے یعنی اس کا سر جو ہے چھٹا ہوا نہیں ہے مشغول ہے اس کے گردن پر ہے وَنَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ حِينَ نَعْرِفُ أَنَّ الشَّارِعَ يَرُضَ بِتَرْكِ الْإِحْتِيَاط ہم اس اصل سے تب نکلیں گے جب ہم یہ جان لیں گے ہین نعرف ہو جب ہم اچھی طرح سے پہچان لیں گے کہ شارع راضی ہے احتیاط کے ترک کرنے پر اگر ہم جان لیں گے تو پھر ہم اس اصل سے باہر آ جائیں گے پس عقل نے ہمارا جو ہے نا ہمیں جکڑ کر رکھ دیا ہے قائدہ حق وطاعت کی روشنی میں عقل نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے وَهَا كَذَا تَكُونُ أَصَالَةُ الْأَحْتِيَاطِ هِيَ الْقَاعِدَةَ الْأَمَلِيَّةَ الْأَسَاسِيَتَ اور یوں اس بیان کی روشنی میں اصالت احتیاط ہی وہ قائدہ ہے جو عملی ہے اور اساسی ہے پس قائدہ عملی اساسی حق وطاعت کے نظریہ کی روشنی میں وہ کیا ہے اصالت الْأَحْتِيَاطِ ہادا تمام الْقَلَامِ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے حق وطاعت اور اصالت الْأَحْتِيَاطِ کے رابطے کو بیان کیا اور بتایا کہ حق وطاعت کی روشنی میں احتیاط کرنا واجبِ اقلی ہے شہید کے نزدیک مشکوک مبارد میں قائدہ اشتغال جاری ہوگا یعنی آپ کا ذمہ مشغول رہے گا آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیں جس کے بارے میں آپ مشکوک ہیں محتمل ہیں احتمال دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے واجب ہو تو آپ نے انجام دینا ہے احتمال دے رہے ہیں کہ حرام ہو تو آپ نے ترک کرنا ہے ہاں ایک صورت میں اس کا انجام دینا ضروری نہیں ہے اور وہ صورت ہے کہ جہاں شریعت بری کر دے شریعت کہے کہ احتیاط نہیں ہے تو اس صورت میں احتیاط نہیں ہے تو پس شہید کی نظر میں قائدہ اساسی احسالت الہتیاط ہے بنیادی ترین قائدہ احسالت الہتیاط ہے اور وہ عقلی ہے ہاں شریع طور پر یہ برات میں بدل سکتا ہے پس شریع طور پر برات ہے لیکن عقلی طور پر کیا ہے احتیاط ہے مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لئے مفید واقع ہوا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ